موسکر دوستو کیسے آپ سب آشاء کرتے ہیں بہت اچھا ہوں آج آٹھ پائے کی بہت داری بہت یونک ویڈیو میں پھر سے سواگت ہے سری ماندفرنچر آس ہانسین تو دوستو آج آپ کے لیے ایک الگ ہٹ کے مندروں سے ہٹ کے لیکن مندر کی ویڈیو مندروں سے ہٹ کے کچھ دکھانے والا ہوں کچھ بتانے والا ہوں جتنا مجھے آتا ہے اتنا بتانے کی کوشش کروں گا اور جو میں نے کیا ہے وہاں ڈسکرائب دروں اور جو کرنے والا ہوں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو سٹارٹنگ کرتے ہیں ہمیں تو ایک کے انہیں ہانوان جی کی نورتی کنا رہا ہے جو مہاویر جی کو نورتی ہے ان کا بھی فیس فیس ریڈی ہے باقی جو بولڈ کو پورسچر ہے سارا میں ریڈی کر رہا ہوں تو چلی دیرے دوستو ریڈی ہو جائے گا اس میں تو کم سپنے دوڑای گھنٹے ساید ہو گئے ہو گئے لگے گا اور ایک ڈیڈے گھنٹے کا کامور رہتے ہیں دیزائن نہیں ہے ہوں لیکن ابھی تھوڑا ہاتھ سلو جلتا گا تو اسی وجہ سے اس میں تین گھنٹے لگے تین گھنٹے لگنے کا ایک وجہ بھی ہے مورمال سی کہ تین گھنٹے اس میں لگنے ہی لگنے کیونکہ دیزائن دوستو جو بہت ہی داریک ہے اور ایک ایک چیز کی فنیشن اور جو فیس پہ ورک ہوتا ہے فیس پہ ٹائم لگتا ہے یہ یہاں تک کا کچھ ایک ریڈی ہے جو آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ کورل ڈرہ میں تیار کر رہوں دوستو ہے اور یہ سارا آپ کو نہ پتا ہو تو میں بتا دوں یہ سارا لائن آرٹ کا کام ہے اور فوٹو سے اٹھا کے ڈیزائن اپا ٹریز کرتے ہیں تو وہی ٹریزنگ میں کر رہوں دوستو یہ موکٹ کی فنیشنگ دیکھیں اور یہ ہنوان جی کا فیس کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہے کمنٹ کر کے بتانا کی فیس پہ واقعے میں کام ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ گدہ ہے اس کی فنیشنگ رہتی ہے دوستو لیکن ایک اچھے طریقے سے دکھ رہے ہیں کہ ہنوان جی کے مورتی تیار ہو رہی ہے تو آپ بتائیے گا پروپر طریقے سے میں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں فنیشنگ رہتے بھی فیس پوری طریقے سے ریڈی ہے جو اس سائیڈ کا ہے میری لیفٹ سائیڈ کا کان رہتا ہے اور جو رائٹ سائیڈ کا کان بن چکا ہے تو دیکھیں اور یہ جو ہے اس کی ٹریزنگ میں کر رہا ہوں دوستو یہ جو انوان جی ہے میرے کو تو لگ رہا دوستو کہ لگ بگ لگ بس سیم ہی ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا دوستو تو آگے کی نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا پورا میں ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا اور وہ کل کی ڈیٹ میں آ جائے گا دوستو تو تھنکس فور ویجیٹ تھنکس فور ووچنگ اور اور دوستو آگے ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ انفرمیشنل دیکھا ہو کہ نئی چیز دیکھی ہے کوئی کورل ڈرام میں بہت کرتے ہیں لیکن جو لائن آرٹ کا کام ہے جو گرافک ڈیزائنگ ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ اپنا کورل ڈرام ہے تو کورل میں گرافک کا کام ہوتا ہے اگر گرافک ڈیزائنگ سی ریلیٹڈ آپ کو ویل چاہیے سریمام پہ فرنیچر آؤس پہ تو دوستو میں تیار بیٹھا ہوں جیتنا مجھے آتا ہے اور جیتنا مجھے پتا ہے اتنا بتانے کی کوشش کروں گا تو تھینکس فر ہوئیے تھینکس فر وچنگ لوگ ایسے ہی بنی رہیے اور آپ کی سپورٹ سے بہت موٹیویشن ملتا ہے چار سو سکرائبر چیار سو ایک ویسے دیکھا جائے تو یوٹیوب کی دنیا بہت ہی چھوٹا نمبر لیکن نئے دل سرطہ لوگ میرے لیے بہت بڑا نمبر ہے تس بنتے دس لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کرنا بہت بڑی بات ہو جاتے ہیں بیزی لائیف کی سیڈور میں اور ہم نے چار سو مینبرز اپنے فیملی کے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور جو ایک جگہ ہیں اور جو ریگولر ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو دوستو ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے رہے گا اور بہت خوشی ہے مجھے چار سو سکرائبر اپنے یہی تین چار مہینے میں کمپلیٹ ہوئے ہیں دو مہینے تو میں نے بیچ میں چینل پر کام بھی نہیں کیا جس سے کہ یہ ویڈز پر کافی اٹیک ہوا ہے پہلے ایک ویڈیو میں سٹارٹنگ کی فیمل اٹکی جار پہ گئی لگوک لگوک میری طریقے سے میری نظر میں وائرل ہیں ویڈیو تو اور بھی ویڈیو پہ تین چار پانچ ہزار ویڈز ہیں تو ایسی چلتے رہیں گے تو ایک لیول بن کے آئے گے تو تھانکس پر ویڈیٹ اور سری معاملہ فنیچر آؤس پہ اتنا ٹائم دینے کے لیے تہ دل سے آباری ہوں آپ کا جائی جائے بھارت موسیقی